کرناٹر کے گلبرگا کے ایک محلے جیلان آباد کی عوام نے نہ صرف شہر گلبرگا کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے مثال قائم کی مقامی عوام نے محلے کی تیس مساجد کے عیمہ موزنین کے لیے حدیعہ کا انتظام کیا جیلان آباد عوام اتحاد کے نام سے قائم تنظیم کی بیرنگ تلے یہ مثالی کام کیا گیا ذمہ داران کے مطابق محلے میں تیس ایسی مساجد ہیں جن کے ایساس سجاد نہیں ہیں جن مساجد کے اخراجات مسلیان کی چندے سے جلتے ہیں ایسی مساجد کے عائمہ اور موزنین کو یہ حدیعہ دیا گیا جیلان آباد اور عوام اتحاد کے درمیان ذمہ داروں کے مطابق عائمہ کرام اور موزنین بازمیر افراد ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں اسی لیے ملت کو ان کا خیال کرنا چاہیے علماء اکرام کو آج ہم حدیعہ کے نظرانہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ٹیشن وغیرہ تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں ہمارا تمام لوگوں کا ایک ذمہ داری ہے کہ مزید جسے امام کی پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام کے امام کی ضرورت کو پوری کرنا عوام کا کام ہے جس مزید کے مسلی آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو ہم یہی ایک چھوٹی سی کوشش کو ہم علماء اکرام کو آج جو حدیعہ دیا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوران رکھا ہے عالم حافظ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم کو ایک پیغام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوشش کو ہمارے گناہوں کو اگر معاف کرنا ہے تو ہم آج علماء اکرام کے ہر ضرورت کو پوری کرنا چاہیے جب ہی اس بیماری سے نجات دوں گی یہ ہماری سونس تھی اس لیے ہم جلان آباد عوامی اتحاد نے یہ تمام علماء اکرام کو یہاں پر بلا کر جو علماء اکرام وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی وغیرہ ان کو پیمنٹ دے رہیں گے لیکن ایسے مزید ہیں سلم علاقے کے مزید ہیں وہاں سے کوئی انکم یا کمیٹی کو بھی نہیں ہے وہاں کے مولانا کو بھی نہیں ہے اس لیے یہاں پر جلان آباد عوامی اتحاد ان کو ایک حدیعہ کے طور پر کچھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سوٹے سے نظر آنے کو خبول کرے اس بیماری کو دنیا سے نجات دلائے مدو کیا ہے اور ہم سبی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طریقے سے ان تمامی عوامی دلان آباد اتحاد کمیٹی کے خدمت لیتے رہے اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں شامل حال ہیں دانے درہمے سخنے جس طریقے سے بھی خدمت کو انجام دے رہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو خبول کرتے ہوئے دونوں جہاں میں کامیابی قابلانی اتحاد فرمائے عائمہ اور موزنین جو ہے ملت کے بہت ہی اہم اور ذمہ دار طبقہ ہے اور یہ لوگ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں تو ان کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں اور سب سے پہلے جو ہم قیر کام کرتے ہیں فلاکہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امداد کے مستحق ہیں تو عائمہ اور موزنین ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ملت میں ایسا کوئی نظم ہونا چاہیے کہ جو غریب عائمہ اور موزنین ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھانا جانا چاہیے